السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے حلال کمائی کے سو راستے کھول رکھے ہیں اگر ایک انسان حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے تو اس کے لئے سو نہیں بلکہ ہزاروں راستے کھولے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ہماری فطرت میں جلدبازی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ رات و رات مالدار ہو جائے امیر ہو جائے شورٹ کر طریقے سے بڑا آدمی بن جائے رات و رات میں کوئی کرشمہ کر جائے جادو کے چھڑی گھما جائے یہی نا اور اسی کی وجہ سے پھر انسان حرام کمائی کی طرف بھاگتا ہے اسی کرشمہ کے پیچھے میرے بھائیو دیکھئے ہر گناہ انسان کا پیچھا کرتی ہے اس کا اثر اس کے زندگی پر کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہوتا ہے میرے بھائیو حرام کمائی کے بھی اثرات اسی دنیا میں انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں میں چند اثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم چند نقصان حرام کمائی کی جانیں گے سب سے پہلے دیکھئے کہ انسان کے مال سے جس مال کو وہ حرام طریقے سے کماتا ہے اسی مال سے اللہ رب العزت برکت نکال لیتا ہے مال میں کسرت تو ہو جاتی ہے گننے میں وہ زیادہ تو دکھائی دیتے ہیں لیکن برکت اس میں نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کمائے ہوئے حرام مال کو اللہ تعالیٰ بندے سے نکلوا لیتا ہے کبھی بیماری کے ذریعے سے کبھی کسی پریشانی کے ذریعے سے کبھی کسی حادثے کے ذریعے سے اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کاروبار بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ان کے زبان پر یہی شکایت ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے یہی شکایت ہے کہ مزہ نہیں آرہا کام کرنے میں تو برکت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کے نفس میں فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا کہ دول و خرید و فروخت کرنے والے ڈیلنگ کرنے والے ان کو اختیار ہے کب تک اختیار ہے جب تک وہ الگ نہ ہو جائیں جب ایک دونوں خرید و فروخت کے بعد ابھی ایک ہی مجلس میں ہیں اکٹھا ہیں الگ نہیں ہوئے ہیں تب تک ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ مال کو لے سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں اور جو ان کو اختیار ہے لینا ہے کہ واپس کرنا ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کہتا ہے کہ فَإِن صَدَقَ کہ اگر ان دونوں نے سچائی سے کام لی ہے ڈیلنگ میں خرید و فروخت میں اس نے سچ بول کے بیچا ہے اور اس نے سچائی کے ساتھ خریدا ہے وَبَيِّنَا اور سامان کے اندر جو عیب ہے جو خرابی اس کو چھپایا نہیں ہے واضح کر دیا ہے بیچنے والے نے واضح کر دیا کہ دیکھو سامان میں یہ یہ عیب ہے یا سامان میں یہ یہ بات ہے آپ کو لینا ہے تو لیجئے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَيِّنَا کہ اگر یہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں اور سامان کے عیب کو نہیں چھپاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کے اس ڈیلنگ میں خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس بیزنس میں تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِن قَدِبَا لیکن اگر دونوں نے سچائی سے کام نہیں لیا عیب کو چھپایا دھوکہ دڑی سے کام لیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مُحِقَت بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا کہ ان دونوں کے اس تجارت اس بیزنس سے اس ڈیلنگ صلی اللہ رب العزت برکت کو ختم کر دیتا ہے تو سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے اثر کہ وہی تجارت جس کو حرام طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے وہی مال جس کو حرام راستے سے انہوں نے کمائے اللہ تعالیٰ اسی مال سے کیا ہے برکت کھنچ لیتا ہے دوسرا نقصان دوسرا اثر کہ وہ آدمی جو حرام کمائی کرتا ہے حرام طریقے سے کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں اب سوچ یہ دعا انسان کا ایک مطلب بہت بڑا سہارا ہے جمار ہوا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اڑا کے دعا کیا مصیبت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اڑا کے دعا کرتا ہے جب بھی پریشان ہوتا ہے دعا کرتا ہے آخری سہارا اتنا بڑا ہتھیار ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا سفر کا مسافر ہے پرہ گھنڈا ہے بال بکرے ہوئے ہیں دور دراست سفر کے اثار اس کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں اتنا لمبے سفر کا مسافر ہے یہ قیفیت ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ اڑا کے آسمان کی طرف ہاتھ اڑا کے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کر رہا کیوں مسافر کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے اس کا کھانا حرام تو کہاں سے دعا قبول کی جائے گی سوچئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک آدمی کا جو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے دعا اللہ رب العزت کیا کرتا ہے ایسے آدمی کے لئے آسمان کے دروازے کو بند کر دیتا ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم اللہ کو بکارتے ہیں ہر مصیبت میں ہر پریشانے میں پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں مصیبت ٹل یاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے فَقَيْفَ النَّرُجُ اِجَابَتَ الدُّعَا کہ ہم کیسے بہلا یہ امید لگائیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی قَدْ صَدَّدْنَا تَرِيقَهَا بِزْزُنُوبِ جب ہم نے خود ہی حرام کمائے کے ذریعے سے گناہوں کے ذریعے سے دعاوں کے قبولیت کے دروازے بند کر دیں اپنے کارناموں کے ذریعے سے حرام کمائے کے ذریعے سے گناہ کے ذریعے سے تو پھر ہم اس بات کی امید کیسے لگا سکتے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اپنے آسمان کے دروازے کھولے گا اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے گا جو دوسرا نقصان سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی تیسرا اثر اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو مالی عبادتیں ہیں حج ہے عمرہ ہے اگر وہ حرام طریقے سے کماتا ہے اس کا مال حرام ہے تو یہ جو اس کی مالی عبادت ہے میرے بھائیوں مالی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں اگر حرام پیسے لگا کر وہ عمرہ کر رہا تو عمرہ قبول نہیں حج کر رہا تو حج قبول نہیں مالی عبادت اس مال کے ذریعے سے جو اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے وہ مال لگا کر وہ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کرتا ہے اس لئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ پاک ہے لا یقبل الا طیبا اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو بسند کرتا ہے چوتی چیز دیکھئے چوتہ اثر چوتہ نقصان کہ دل میں فساد بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے وہ آدمی جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے حرام کمائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی لمبی حدیث ہے اسی حدیث کے آخرے میں جا کے ایک ٹکڑا ہے کہ جسم میں گوست کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ لوتھڑا جسم کا لوتھڑا وہ اگر صحیح ہے تو جسم کے سارے آزا صحیح ہیں اور اگر وہ بگڑ گیا تو سمجھو کہ سارے کے سارے آزا بگڑ جائیں گے یعنی اس آزا کی انسان کے جسم پر حکومت چلتی ہے اگر وہ حاکم بگڑ گیا تو پھر یاد رکھے جسم کے سارے آزا اس بیکار حکومت اور بیکار حاکم کے نیچے ہو جائیں گے پھر گمراہ ہو جائیں گے نبی حدیث نے فرماتے اعلیٰ وحی القلب اور وہ دل ہیں حرام کمائی کی وجہ سے انسان کا دل بگڑی ہے پھر اس دل میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ نصیحت کو اخص کرے وہ باتوں کو سمجھے وہ کسی کے غم کو سمجھے وہ کسی کے درد جو لوگ مسلسل اسی راستے پر ہوتے ہیں حرام کمائی کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ کسی مجبور کے مجبوری نہیں سمجھتے پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے سامنے والے پر ظلم کیا ہے کوئی پرمان ہی ہوتی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ اس حدیث میں جہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان اپنے دل کی قدر و قیمت کو سمجھے کیونکہ یہی دل قیامت کے دن سے کام آنے والا دل اگر صحیح رہے گا تو قیامت کے دن یہی دل انسان کی کام آئے گا وہاں نہ مال نہ ولاد کام آئے گی تو کہتے ہیں کہ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچائے تاکہ اس کا دل بگڑے نہ اس کا دل خراب نہ ہو اسی طریقے سے آپ دیکھئے پانچوی جو نقصان ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے ایک آدمی جو چوری ہے میرے بھائی یہ تو بات اقلی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی جو چوری کر کے کماتا ہو چوری کا مال کسی کو پریشان کر کے لیتا ہو کسی پر ظلم کر کے لیتا تو اس کی زندگی میں سکون گھائی اس کو تو ہمیشہ کھٹک ہے دروازے پہ ہلکا ساگر کھٹکا بھی لگا دستک آئی تو فوراں ڈھری آتا ہے ذلت محسوس کرتا ہے جس کا علیہ اس کے سامنے موں نہیں دکھا پاتا ہے جس کا غبن کیا جس کو دھوکہ دیا اس کے سامنے سر جھکائے چلتا ہے اس کو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے کبھی پولیس کا کھٹکا کبھی یہ کہ دروازے پہ کوئی نہ آجائے جس کا مہنے مارا ہے وہ دروازے پہنے آجائے کہ اس سے ملاقات نہ ہو جائے تو زندگی سے سکون ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک قیامت کے دن ایسا آدمی اس کا حشر قیامت کے دن بڑا خراب ہونے والا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ایسا آدمی کے لئے سخت وعید فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یاکلون اموال اللیتام ظلمن کی جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں حرام طریقے سے کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا یہ غزہ نہیں کھا رہے ہیں یہ مال نہیں کھا رہے ہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں یہ انگارہ بھر ہیں اپنے پیٹ میں اپنے پیٹ میں یہ آگ کا انگارہ بھر ہیں دنیا کے اندر تو وہ آگ اپنے پیٹ میں بھری رہیں اور آخرت میں جہنم میں داخل ہوں گے میرے بھائیو یہ چھے اثرات ہیں اب سوچئے کتنے بڑے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ حمدر آپ کو میرے بھائیو کہنے ساتھ عامل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن